اب آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں کیسے اب سرکشا جو ہے وہ اور اس کے بندوں بس جو ہیں کیسے پختہ انتظام کیے گئے ہیں نہ صرف ناکپر میں جہاں پر فانسی ہوئی ہے یاکوب مہمن کو بلکہ ممبئی میں بھی اور ہماری جو خبر ہے اب آپ کو بتا دیں ہم ایک بار پھر سات بجے یاکوب مہمن کو فانسی ہوئی ہے پہلے جو پشت خبریں تھیں وہ کچھ اور پہلے کا وقت بتا رہی تھیں لیکن اب یہ صاف ہو گیا کہ سات بجے ہی یاکوب مہمن کو فانسی ہوئی ہے اور اب اس کے شف کو ممبئی لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے پریوار کو شف سوپا جائے گا عدالتوں نے بھی اپنی طرف سے اس بات کو بار بار کہا ہے کہ جو پریوار ہے اس کا حق ہے جس وقتی کو سزائے بہت دی گئی اس کا شف پریوار کو دیا جائے اور ایسی ساری ہمارے سامنے خبریں ہیں کہ جو مہاراشتر پرشاسن ہیں وہ یاکوب مہمن کا شف پریوار کو دینے کی اور ہی کام کر رہا ہے اب ہم بات کر سکتے ہیں فقردین صاحب فقردین صاحب دیکھیں جو بات پوار صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس بات پر قائم ہیں کہ اس کا کوئی انت نہیں ہوتا یہ اپیلیں دلیلیں چلتی رہتی آپ ایک بار پھر اپیل کرتے راشپتی کے پاس آپ پھر گورنر کے پاس جاتے آپ پھر چیلنج کرتے سپریم گورنڈر میں آپ سے پوچھ رہا تھا کیا اس نے ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کوئی کمی بھی ہو جاگر کی ہے کیا ہر بات پر ہمارے ہاں جوڈیشل سسٹم میں دیکھیں ہر پرکریاں پروسیزر کورٹ سے اور اپنے پولیس مینور سے اس کے حساب سے انہوں نے کام کیا پروسیزر کورٹر اپنا اس نے پکش عدالت میں رکھا ان کا الگ جاب ہے پروسیزر کورٹر الگ ہوتا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر الگ ہوتا ہے جج ہے اور ڈیفنس کاؤنسل ہے اپنا اپنا کام ہر ایک پرکریاں ہر ایک سٹیج پر ہے تو پرتیک سٹیج پر سنوائی کا موقع دونوں پکشوں کو ملنا چاہیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہر موقع پر جہاں جہاں ہو سکتا ہے انٹرلاگوٹری میٹر میں سپریم کورٹ یا عدالتیں انٹرفیر نہیں کر سکتی آپ کے آواز بار بار کٹ رہی ہے بات کرتے ہوئے لیکن اس سے جو سوال اٹھا وہ یہ اٹھا کہ بوقع ملنا چاہیے خاص کر اس آدمی کو اسے موت کی سزا ہوئی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اس بات کو بھی کئی نہ کئی نہ کئی دیکھا جانا چاہے کہ منشاہ کیا ہے منشاہ ریلیف حاصل کرنے کی ہے یا دلیلیں جو ہیں وہ اپنے بچاو میں دی جاری ہیں یا پھر صرف ٹالہ مقصد ہے دیکھئے بات یہ ہے ودوت کام کیا جائے ودی ایک پرکریہ تیہ کی ہے اس کے حساب سے تیہ کیا جائے یہ دیکھنا عدالت کا کام ہے عدالت نے اس کو دیکھا تو پکشکار اگر اس کو موقع نہیں ملے گا تو آپ عدالت کے سامنے لائے گا کون معاملے کو مان لیجئے اگر یہ چھوٹ گیا ہوتا تو پرازیکوشن یہ سب چیزیں اپیل کرتا اس پر غور کیا جاتا میں آپ سے ادھارن کی طور پر جب عدالت نے کیروٹیف پیٹیشن کے اوپر سوال کھڑے کی جانے پر اپنا فیصلہ کل دے دیا دوپیر تک دے دیا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اس کے بعد راجپتی کی گورنر سے اپیل ہوئی وہ خارج ہو گئی راجپتی سے اپیل ہوئی وہ رات میں خارج ہو گئی راجپتی کے اپیل خارج ہونے کے بعد بھی سپریم کورٹ جا سکتے ہیں یہ تو ایک نئی بات کل ہم نے دیکھی یہ ہمارے ہاں کے نائے پرکریہ یہ ہمارے ہاں کے نائے پرکریہ کی بیوٹی ہے اور یہ ہماری مضبوطی ہے اور ایسا ہوا ہے راجپتی کے بعد بھی راجپتی کے مرسی پیٹیشن خارج کرنے کے بعد بھی لوگوں کو چھوڑا گیا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے یہی تو نائے نائے بیوٹی ہے ہماری نائے سربوچ اور نائے نرنے سربوچ ہیں سب پر بائنڈنگ ہیں اور اس کی سکروٹنی کی جا سکتی ہے یہی تو ہماری سب سے بڑی خوبی ہے نائے پرکریہ کی آجا آپ دونوں ہمارے جو مہمانیں آپ قانون کے بہتر جانکار ہیں لیکن ایک بات پوازہ پہلے میں آپ سے پوچھوں گا ان کا فونوں بھی کنیکٹیڈ نہیں ہے فرق الدین صاحب وہ یہ ہے یہ پھانسی جو ہوئی ہے سزا جو ہوئی ہے یہ بھی ہم دیکھیں کہ اس میں وقت کتنا لگا اس حادثے کے اس سازش کے بائیس سال بعد ہم آج ایک گنہگار کو سزا ہونے کی بات کہہ رہے ہیں یہ بائیس سال مگر آپ یہ بھی دیکھئے کہ پولیس نے کتنا سمیلیا بائیس سال کا سمیلیا پورا نائے لے اپو پر نہیں ہے پولیس نے کتنا سمیلیا اس کو انویسٹیکیشن کرنے میں چارشیٹ پیش کرنے میں چارشیٹ پیش کرنے کے بعد اس کی سمیشہ ہوئی تو سب سب نائے لے نے اپنے اچھا ایک اتنا زبردست کیس اتنے دوا ان کی جرہ نہ موقع ملائے اگر مان لیئے تب بھی پرکریہ میں یہ تو یہ ہماری پرکریہ مضبوط ہے اور سبی پکچوں کے لیے مضبوط ہے آج پرسیپوشن یہ کہہ رہا ہے مگر مان لیجئے ٹرائل کورڈ نے اس کو چھوڑ دیا ہوتا تو اس کی اپیل ہوتی سپریم کورڈ میں یہ ٹاڈا کا معاملہ ہے ٹاڈا کے معاملے میں یہ اس طرح کے جو ٹیریسٹ ایکٹ ہیں ڈسٹنج جج کے سزا دینے کے بعد ڈیزینیٹڈ کورڈ کے سزا دینے کے بعد ڈائریکٹ سپریم کورڈ میں اپیل ہوئی دوہزار سات میں فیصلہ ہوا ہے ٹرائل کورڈ کا ٹاڈا کورڈ کا اس کے بعد سپریم کورڈ میں اپیل ہوئی اور دوہزار تیرہ میں پھر یہ سپریم کورڈ نے لے دیا اس کے بعد ریویو کی پر کریا ہے ریویو کے بعد ایک اور قانون آیا کہ کھلی حضارت پر ریویو ہو تین جج سنیں اس کا بھی یاکوب مینن نے شترگن چوہان کے ساتھ ان کی آ چکا تھی اس کے عارف کے ساتھ اس پر بھی ہوا ان کا ریویو سنا گیا تو نیائے نے لے اپنا پورا موقع دیا ہے دولوں پکچوں کو دیا موقع دیا ہے آج پرازیکوچن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو موقع نہیں ملا پھر نیائے تو جو ہوگا اس سے جو اور بڑے سوال اٹھے پہ ان پر آؤں گا تھوڑی دن میں آپ کے پاس فکردین صاحب اس سے پہلے ایک بار ہم ذرا درشکوں کو پھر بتا دیں جنہوں نے اس خبر کو شروعات سے نہیں فالو کیا کہ آج صبح سے اب تک کیا کیا ہوا ہے رات دس بج گھر چالیس منٹ پر راشپتی نے یاکوب مہمن کی دیا یاچکا کو آخری بار خارج کر دیا اور رات ساڑھے گیارہ بجے کئی وکیل چیف جسٹس کے گھر پر پہنچ گئے رات کو ساڑھے گیارہ بجے اور ایک بار پھر انہوں نے نئے سیرے سے سنوائی کی مانگ کی یہ کہتے ہوئے کہ راشپتی کے دیا یاچکا خارج کرنے کے بعد چودہ دن کا وقت ملنا چاہئے چیف جسٹس نے رات کو قریب پہنے ایک بجے تین ججوں کی اسی بینچ کو جس نے کیوریٹیف پیٹیشن پر سنوائی کی تھی اس کو طلب کیا کہ آپ بات کریں سوہ دو بجے سپریم کورٹ کھولا گیا سوہ تین بجے اٹورنی جنرل مکل روتے کی جو کہ مہاراشت سرکار کا پکش رکھ رہے تھے وہ پہنچ رہے اور رات تین بج کر بیس منٹ پر یہ اتحاسک ہے رات تین بج کر بیس منٹ پر سپریم کورٹ کے در کوٹ روم میں سنوائی ہوتی ہے اور اس کے بعد لگ بگ چار بج کر پچاس منٹ پر یہ فیصلہ آخری طور پر سپریم کورٹ سناتا ہے کہ کوئی غلطی اس نیاک پرکریا میں نہیں ہوئی ہے